آج اس صورتحال کے اندر ایک مسلمان وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے کہ جس کو کشمیر میں بہتا ہوا خون نظر نہ آئے اور حریت پسند لوگوں کے ان جذبات کے بارے میں کوئی بیچینی پیدا نہ ہو کہ جن کو پکڑ کے یوں جکڑا گیا جس طرح کے جانوروں کو پندروں میں بند کر دیا جاتا ہے ہزاروں کو یوں تہتے کیا گیا کہ جیسے یہ ماں کے بیٹے نہ ہو بلکہ کیکروں اور درختوں کے اوپر کو لگنے والا پھل ہو جس کو بے دردی کے ساتھ توڑ دیا جائے آج وہ مقدس سرزمی جو عراق کی سرزمی ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کی نسل موجود ہے جس سرزمی کو عقل العرب کہا جاتا ہے اور جس کو روزت السالحین کہا جاتا ہے جس کو محد الاولیاء کہا جاتا ہے حجاز مقدس کے بعد سب سے زیادہ جو اسلام کے لیے مقدس سرزمیر ہے آثار کے لحاظ سے اور علوم اور فنون کی ترویج و اشاعت کے لحاظ سے وہاں پر خون خار بھیڑیا ابھی تک وہ سیر نہیں ہوا اور مسلسل مسلمانوں کا خون بھا رہا ہے اور ان کو لکمے کی طرح چاٹ رہا ہے اور نگل رہا ہے یہ سب کچھ ہوتا رہے اور کشمیر اور چناروں کے دیش میں خون بہتا رہے اور ہمیں اس کا احساس ہی نہ ہو یہ ممکن نہیں جو مومن ہے ضرور تڑپتا ہے اس کے دل سے آہیں نکلتی ہے وہ ضرور سوچتا ہے اگر کر سکتا ہے تو زور بازو سے بھی کرتا ہے اگر کر سکتا ہے تو کلمہ حق بلند کرتا ہے ورنہ دل میں بیچینی تو محسوس ضرور کرتا ہے اس واسطے مسلمان ہونے کی نساب کی یہ آخری سرط ہے اس بیچینی کو محسوس کرنا اور ہمارے نبی علیہ السلام نے تو یہ فرما دیا تھا من لم يحتم بی امور المسلمین فلیسہ منہ فرمایا جس کو مسلم امہ کے عدد محسوس نہیں ہوتا وہ میرا امتی ہی نہیں ہے وہ ہم سے نہیں وہ ہمارا نہیں وہ میرا نہیں اگرچہ نمازی ہو روسے دار ہو ہاچی ہو جو کچھ بھی کر رہا ہو فرمایا ادھر مسلم امہ پہ قیامت گزر جائے اور اس کو اس بارے میں کبھی کوئی ایسا کردار ادا کرنے کے لیے تڑپی پیدا نہ ہوئی ہو فرمایا میری امت کا وہ فرد ہے کہ جو اپنے بھائی کے درد میں تڑپتا ہے جس طرح ایک بدن کے ایک عز پر کچھ درد کا حملہ ہوتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے تو سارا بدن ہی رات جا کے گزار دیتا ہے اور سارے بدن کو ہی چین نہیں آتا ایسے ہی امت کا ایک حصہ کٹ رہا ہو اور ان پہ تیل چھڑکے ان کو جھلایا جا رہا ہو ان کو بڑے بڑے ابو غریب جیسی جیلوں کے اندر بند کر کے کتوں سے ان کا گوشت کٹوایا جا رہا ہو اور دوسری امت جو ہے وہ درکان ہی نہ دھرے اور اس آواز پر لبے کی نہ کہے اور ان مسائل کو اپنا موضوع سخن ہی نہ بنائے اور ان کو ایک تاکہ نسجاں کا خط بنا کے چھوڑ دے نہیں نہیں ایسا ہرگز مسلم امہ سے نہیں ہو سکتا ایمان کی حرارت نامی اس کا ہے کہ جس وقت ایک جگہ پر کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تمام امت مسلمہ اس درد کو محسوس کرتی ہے اور محسوس کرنے کے ساتھ اس حالت کو بدلنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی پلاننگ کر لیتی ہے حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں عمودعو شریف میں اور بہکی کی دلائل النبوہ میں یہ حدیث صریف موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلا الا قصعتیہ فرمایا وہ وقت آ رہا ہے اور جلد آ جائے گا کہ جب سارا کفر متحد ہو جائے گا ساری کفر کی طاقتیں یک جا ہو جائیں گی ان تداع علیکم اور وہ سارے مل کر ایک دوسرے کو تمہارے بارے میں یوں بلائیں گے جس طرح تداع الاکلا الا قصعتیہ پلیٹ ایک ہو اور کھانے والے بہت سے ہو اور آپس میں ان کا اتفاق بھی ہو تو سارے وہ ایک ہی پلیٹ کی طرف سب کو بلا رہے ہوتے ہیں تو فرمایا ایسی صورتحال امت کے اندر ایک وقت پیدا ہو جائے گی کہ تمام مل کر امت کو مٹانے کے درپے ہو جائیں گے اور اتنی دلچسپی ہوگی اور اتنی بھوک ہوگی ان کو اس پلیٹ کو کھانے کے لیے کہ ہر ایک دوسرے کو آواز دے گا کہ آؤ تم بھی کھالو آؤ تم بھی کھالو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے اس وقت دیکھا تھا آج کے غیر مسلم اتحاد اور اقوام متحدہ کے زیر سایا تمام قسم کے بدماش لٹیرے حکمرانوں کے جو ٹولے ہیں ان کی یکجہتیاں اور ان کے مختلف فرند اور ان کے مختلف اتحاد وہ تو بعد میں بنے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خبر دے دی تھی اور فرمایا تھا جس طرف ایک پلیٹ کی طرف سارے جھپٹیں گے ایسے ہی میری امت کی طرف ساری فوجیں جھپٹ رہی ہوں گی تم نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ عراق کی پہلی ام المعارک کا مسئلہ ہو یا موجودہ جو دو سال سے صورتحال ہے یہ کاروائی ہو وہ افغانستان میں بہتا ہوا خون کا دریا ہو یا بعد میں جو آگے سلسلے ابھی نظر آ رہے ہیں اور جن کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں وہ سارے مسائل ہو وہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا وہ کشمیر کا مسئلہ ہو تم نے اس بات کو اپنے احساس سے دیکھا اور محسوس کیا اور مشاہدہ کیا کہ کس طرح امت مسلمہ کی طرف ہر طرف سے بھیڑیے جھپٹ رہے ہیں اور اس امت کے وجود کو پاش پاش کرنا چاہتے ہیں اور تار تار کرنا چاہتے ہیں اور اس کو لولوہان کرنا چاہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے قبل کس کے خطرات کو بیان کیا ابھی جوابی لمحے میں جواب اور حل بھی بیان کریں گے